آپ کو اپڈیٹ کریں روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا یوکرین کے ادارالحکومت کی ایف میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں ماشل لاؤ نافذ کر دیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق کی ایف کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر حملہ کیا گیا سیول تیاروں کے لیے یوکرین کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے روسی صدر ویلادی میر پیوٹن نے یوکرین کی فوج سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے روس نے یوکرین کے آٹھ مختلف مقامات پر بمباری بھی کی ہے روس کے حملے کے بعد دنیا بھر کی سٹاک مارکٹس مندی کا شکار ہو گئی ہیں خام تیل آٹھ پر ازباس سو ڈالر سے اوپر چلا گیا ہے یہ عام خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا یوکرین کے دارالحکومت کی ایف میں دھماکوں کی آوازیں ماشل لاؤ نافذ کر دیا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایف کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر حملہ کیا گیا ہے سیول تیاروں کے لیے یوکرین کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے روسی صدر بلادی میر پیوٹن نے یوکرین کی فوج سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے روس نے یوکرین کے آٹھ مختلف مقامات پر بمباری کی روس کی حملے کے بعد دنیا بھر کی سٹاک مارکٹس مندی کا شکار ہو گئی ہیں خام تیل آٹھ برس باس سو ڈالر سے اوپر چلا گیا ہے یہ تمام تر مناظر ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے یوکرین کے دارالحکومت کیف میں دھماکوں کی آوازیں ہیں نوٹ اپلیزنٹ ساؤنڈ یہ وار سگنل یہ وار الارم یوکرین میں بجایا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے نہ صرف کیپٹل کیف پر حملہ کیا گیا ہے بلکہ اس کے علاوہ کراما ٹورسک اور کراما ٹورسک کے علاوہ دیگر شہر یعنی کہ خارکیف، ماری پول، مایو کلیف اور اوڈیسا پر بھی میزائل برسائے گئے ہیں ایسے میں ماشل لاؤ نافذ کر دیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق کیف کے انٹرناشنل ائرپورٹ پر حملہ کیا گیا ہے اور سویل تیاروں کے لئے یوکرین کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے